ہیلو گائز ویلکم بیک آج ہم جانیں گے کہ ڈیجل انجن کا عوش کار کس نے کیا تو آئیے دوستو بینہ کسی ٹائم گوئے جانتے ہیں کہ ڈیجل اور انجن کا عوش کار کس نے کیا ڈیجل انجن کا عوش کار کس نے کیا آج کے سمیں کو رفتار کا سمیں کہنا صحیح رہے گا کیونکہ سڑکوں پر گاڑیاں کو دوڑتے دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آج کا دور سپیڈ کا دور ہے اور گاڑیوں میں لگے انجن کے بدولت ہی یہ گاڑیاں یہاں سے وہاں دوڑتی دکھائی دیتی ہے ان گاڑیوں میں ایک گاڑی آپ کی بھی ضرور ہوگی اور اس میں یا تو پیٹرول انجن ہوگا یا پھر ڈیجل یا گیس انجن ایسے میں آپ بھی انجن سے جوڑی تھوڑی جان کرے ضرور رکھتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیجل انجن کا عوش کار کس نے کیا تھا ایسے میں آج آپ کو انجن سے جوڑی تھوڑی جان کرے دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے عوش کار کے بارے میں بھی بتاتے ہیں انجن یا موٹر ایک ایسی مسین یا ڈیوائس ہوتا ہے جو کسی بھی پرکار کے انرجی کو یانترک ارجہ میں رپانتریت کر دیتا ہے انجن کی اس یانترک ارجہ یعنی کی میکینیکل انرجی کا اپیوک کاریا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے انجن رسائنک ارجہ، ودوت ارجہ، گتیج ارجہ کو یانترک ارجہ میں بدلنے کا کام کرتا ہے تو اپیوک کے ادھار پر انجن تین پرکار کے ہوتے ہیں پیٹرول انجن جن انجن میں فیول کے لیے پیٹرول کا استعمال ہوتا ہے انہیں پیٹرول انجن کا جاتا ہے ایسے انجن موٹر سینکل میں ہوتے ہیں دوسرا ہے ڈیجل انجن جس انجن میں فیول کے لیے ڈیجل کا اپیوک ہوتا ہے اسے ڈیجل انجن کہتے ہیں ایسے انجن بس ٹیکٹر جیسے وانوں میں لگے ہوتے ہیں تیسرا ہے گیس انجن جس انجن میں فیول کے لیے گیس کا استعمال کیا جاتا ہے اسے گیس انجن کا جاتا ہے جیسے سی اینجی انجن ڈیجل کا انجن کا عوشکار تو دوستو اب جانتے ہیں ڈیجل انجن کا عوشکار ڈیجل انجن کا عوشکار روڈولف ڈیجل نے کیا تھا اس لیے ان کے نام پھری انجن کے اس پرکار کا نام ڈیجل انجن رکھا گیا روڈولف ڈیجل نے آنتری دہن انجن کا عوشکار کیا اور 1886 میں انہیں اپنا پہلا ڈیجائن پینٹنٹ ملا روڈولف ڈیجل کا یہ عوشکار اس سمیں سامنے آیا جب بڑی انڈسٹریز میں بہت بڑی سطر پر سٹیم انجن کا استعمال ہوتا تھا اب آپ جان گئے ہوں گے کی انجن کیا ہوتا ہے اور ڈیجل انجن کا نام ڈیجل انجن کیوں پڑا امید ہے آپ کو یہ جان کریں کافی پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو کومنٹ کرو اس ویڈیو کو چاروں طرف فیلا دو تو گائز تھنکس فور وچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں